شہد کے فائدے چیزوں کو لازم پکڑ لو اول شہد دوسری قرآن حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ وہ دوسری بار آیا تو پھر آپ نے اس کو شہد پلانے کی تاقید کی اسی طرح تیسری مرتبہ بھی جب چوتھی بار بھی آگر اس نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہی ہے اس کو پھر شہد پلاؤ اس نے اس مرتبہ جا کر جب شہد پلائیا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احتمام سے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے آپ کا معمول تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی عصر کے بعد بھی پیتے تھے انوقات میں جب پیٹ خالی ہو اور آنٹوں کی قوتیں انجیزاب دوسری چیزوں سے متاثر نہ ہو شہد پینا جسم کے اکثر و بیشتر مسائل کا حل ہے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے بعض لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا فیہی شفاء لنناس سورہ ناحل ترجمہ اس شہد میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لئے شفاء ہے اب سائنسی تحقیقات سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ قدرت کی طرف سے جتنی اشیاء غزہ کے طور پر انسان کو مہیا کی گئی ہیں ان میں شہد سب سے زیادہ مکمل اور جامع غزہ ہی نہیں بلکہ اپنی طبی خصوصیات کی بنا پر غزہ اور دوا کے طور پر لاسانی ہیں چنانچہ یوروپ اور دوسرے ممالک میں ایلو پیتھک کی متعدد دواوں میں اس کا بے پناہ استعمال کیا جا رہا ہے اسی طرح یوروپ کے ہسپتالوں میں چہرے کی حفاظت کے لئے جو فیض پیک بنائے جاتے ہیں ان میں شہد ایک لازمی جزو ہوتا ہے